بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے چپٹر نمبر تھرٹین سورہ اراد کے ورس نمبر ایٹ اور ورس نمبر نائن کی روشن میں ایک بہت امپورٹن ٹوپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارا اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس قرآن خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کسی یونیک سے ٹوپک کے جانے بڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن جب ہم سورہ اراد کے ورس نمبر ایٹ اور ورس نمبر نائن کی سٹیڈی کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کے علم کے حوالے سے بہترین ڈسکشن کی جا رہی ہے فرمایا جا رہا ہے کہ جو وومنز کی جو فیملز کی وومب میں جو بیبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بخو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بخو بھی جانتے ہیں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا جنڈر کیا ہے وہ بیبی بوائے ہے یا بیبی گرل ہے وہ میل ہے یا فیمل ہے اللہ تعالیٰ بخو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے وومب میں کتنے ٹائم تک اگزسٹ کرنا ہے کیا اس نے نائن منتھ تک وومب میں رہنا ہے یا نائن منتھ سے کچھ کم رہنا ہے یا نائن منتھ سے کچھ زیادہ رہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو اتنے بہترین طریقے سے منیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ وومب میں مدر کی وومب میں اس بیبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی پہنچایا جاتا ہے اس کی موومنٹ کو منیٹر کیا جاتا ہے اس کے موومنٹ کو اس کی گروتھ کو اس کی خوراک کو ایچ این ایوری تھنگ کو اللہ تعالیٰ ایک پرفیکٹ طریقے سے منیٹر کرتے ہیں تو لہٰذا یہ کمال کس کا ہے کہ جو صرف ایک منی کے لوٹھڑے کو جو صرف سپامز کو سپامز سیلز کو ایک لوٹھڑے کی شکل دیتا ہے اس میں رو پھونک دیتا ہے پھر اس میں ٹرائمیسٹر سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ اورگنز بنتے ہیں پارٹس بنتے ہیں پوری گروتھ ہوتی ہے موومنٹ ہوتی ہے پوری ایک شیپ بن جاتی ہے پورے ایک انسانی شکل بن جاتی ہے یہ کون سب کرنے والا ہے کیا کوئی اس چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں ہرگز نہیں صرف وہی مالک ہے وہی خالق ہے اس کائنات کا جو ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے اب یہاں پر جیورسٹ نے کچھ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یوز کچھ ڈیفرنٹ پوائنٹس بھی یہاں پر ریز کیے ہیں فور ایکزامپل جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بہترین جانتے ہیں کہ بیبی نے کتنے منس تک ووم میں رہنا ہے اور کتنے ٹائم تک ووم میں رہنا ہے اور اس کا جینڈر کیا ہے اب اگر ہم آج کے اس موڈرن دور میں ٹوائنٹی ٹوائنٹی تری میں دیکھتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے ایسی ایسی ٹیکنالوجیز ایسی ایسی مشینریز آ چکی ہیں اور بالخصوص الٹرا سونک مشینز کے ذریعے سے تو اب جینڈر کو معلوم کرنا کوئی مشکل کام دورا نہیں تو لہٰذا اب جیورسٹی آم پر اس کو ڈسکاس کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں انسان سوچتا ہے کہ یہ اب ہم بھی جان سکتے ہیں کہ جینڈر کیا ہے تو پھر یہ علم غیب تو نہ رہا نہیں 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 ایسی بالکل بات نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جو سائنٹیفک پروسیس سے آپ کسی الٹرا سونک مشین سے بیبی کا جینڈر دیکھتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ کیا وہ میل ہے یا فی میل ہے اب آپ اس کے ذریعے الٹرا سونک مشین کے ذریعے یہ جانتے ہیں تو آپ ایک ذریعے سے آپ ایک سورس سے اس کے جینڈر کو رویل کر رہے ہیں اس کے جینڈر کو معلوم کر رہے ہیں کیا اگر یہ سائنٹیفک مشینز کیا یہ ایکوئپمنٹس کیا یہ آلات نہ ہوتے تو پھر کون تھا جو بتا سکتا تھا کہ کیا جینڈر ہے اور ابھی بھی ان مشینریز کے بغیر کون بتا سکتا ہے کہ بیبی کا کیا جینڈر ہے اور فور ایکزامپل اسی طرح جو محکمہ مسمیات والے ہوتے ہیں یہ اپنے ایکوئپمنٹس اپنی مشینریز اپنے مائکروسکوپس اور جس قسم کی بھی ان کی دربینیں اور جو جو کچھ بھی یہ لگا کر دیکھتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ فلاں گھنٹے میں اتنے پرسنٹ بارش کی پریڈکشن کی جاری ہے سکسٹی پرسنٹ فلاں ہاور میں ہوگی سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ فلاں ہاور میں بارش ہوگی پریڈکٹ کر دیا جاتا ہے مشینری کے ذریعے دنیا اڈوانس ہو گئی ہے اب اگر یہی مشینری اب سورس بن گیا اگر یہ سورس نہ ہو تو کون بتا سکتا ہے تو لہٰذا جب سورس کا استعمال کر لیا جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کو علم غیب آ گیا ہے کیوں کیونکہ اس میں تو سورس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس سورس کے بغیر انسان کی مہا تک رسائی نہیں ہوتی لہٰذا وہ سورس کا استعمال کر کے یہ نہیں ڈیکلیئر کر سکتا کہ ہمیں علم غیب آ گیا ہے اور لہٰذا یہاں پر جیورسٹ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بھی اریز کیا کہ کیا کوئی شخص اپنے بیبی کا جنڈر معلوم کر سکتا ہے الٹرا ساؤن کے ذریعے تو جی ہاں اس کا جواب تو ہے کہ بلکل الٹرا ساؤن کے ذریعے بیبی کا جنڈر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کیا وہ میل ہے یا فی میل ہے لیکن اجازت کے باوجود یہ ایک فضول عمل ہے ایسا نہ کیا جائے تو ہی بجا ہے اس سے بچا جائے تو ہی بجا ہے کیوں؟ کیونکہ نائن منس کے بعد بیبی تو آج بن ہے اس کا جنڈر کیا ہے لیکن موسٹ آف دا ٹائمز ایسی سوسائٹیز بھی ہوتی ہیں جدھر بیبی کے جنڈر کا معلوم ہو جانے کے بعد اس عورت کو اسی ٹائم سے عذیت دیا یا دینا شروع کر دی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کی خواہش تھی کہ بیٹا ہو اب پتہ چال جاتا ہے جی جناب یہ تو بیٹی ہے ووم میں اب ادھر سے ہی اس عورت کو ٹارچر شروع اس کو عذیت اس کو ظلموں سے تم اس کو اس کو ڈپریشن میں لے جایا جاتا ہے اسی طرح بہت سے اور بھی معاملات ہوتے ہیں تو لہٰذا کہا یہ جاتا ہے کہ اجازت ہونے کے باوجود یہ فضول عمل ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بیبی کا جنڈر رویل کرنا اجازت تو ہے لیکن فضولیات میں سے ہے موسیقی